اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین تیس سیکنڈ کی ایک آڈیو لیک ہوتی ہے اڈیالا جیل کے اندر سے اور اس آڈیو کا صرف پانچ سیکنڈ کا جو کلپ ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت وائرل ہو گئے اور اس پانچ سیکنڈ کے وائرل کلپ نے عمران خان صاحب کی آدھی الیکشن کمپین کر دی ہے جس نیت سے آڈیو کو لیک کیا گیا تھا وہ الٹا موں کے اوپر پڑ گئی ہے اور اب عمران خان کے جو دیوانے وہ عمران خان کی آواز سن کر جھوم اٹھیں یہ آڈیو کیا ہے یہ آڈیو کیسے لیک کی گئی اس کا مقصد کیا تھا اس کو لیک کرنے کا اور یہ جو آڈیو آئی ہے اس کے ایک مخصوص حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ بتائیں گے آپ کو کہ کس نے لیک کی کیا مقاصد تھے لیکن وہ چال الٹی میٹلی الٹی پڑ گئی ہے اور عمران خان صاحب کی جو چانے والے ہیں وہ ان کی آواز سن کر اتنے خوش ہو گئے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ گئی ہے آپ تو ووٹ دینا لازم ہو گیا فرض ہو گیا ہم اس کی اوپر بھی بات کریں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں جانگیر خان ترین کی اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے اس شخص کی اوپر وہ اس لیے کہ آج اس نے ہیٹرک مکمل کی ہے لوگوں کو خریدنے کی اور ایک ایسی عورت کو بھی اس نے خریدا جس نے قرآن پاک اٹھایا تھا جس نے کہا تھا قرآن پاک کی اوپر حلف لے کر کہ میں اس سے پیچھے نہیں اٹوں گی آپ جو بات بھی سنیں گے آپ نے اس بات کی اوپر یقین نہیں کرنا عفت سومرو صاحبہ تھی پہلے جانگیر خان ت ترین کے مقابلے میں عمران خان صاحب نے اپنا امیدوار اتارا شفیق آرائیں میاں شفیق آرائیں جو تھے یہ بڑے تگڑے امیدوار تھے جانگیر خان ترین کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی انہوں نے انتظامیے کی مدد سے ان کو بلیک میل کیا ان کو اٹھا لیا اور اس کے بعد ظاہر ہے کوئی لیدے ہوئی ہوگی کوئی لیندین کے بعد شفیق آرائیں جو ہے وہ الیکشن سے دس بردار ہو گئے اس کے بعد تیریک انصاف نے دوسرا امیدوار اتارا پیر اقب اقبال شاہ صاحب کو بھی انہوں نے اٹھا لیا اور پیر اقبال شاہ بھی دس بردار ہو گیا ان کے بیٹے بھی دس بردار ہو گئے یوں جانگیر خان ترین نے سوچا کہ اب اس سے الیکشن کوئی نہیں چین سکتا اور وہ اس میدان کا فاتح قرار پائے گا اس دوران جب اس نے پیر اقبال شاہ کو اٹھایا تو تیریک انصاف نے ایک اور خاتون کو میدان کے اندر اتارا اور یہ وکیل تھی عفت سومرو صاحبہ اور انہوں نے بڑی بھرپور الیکشن کمپین کی ظاہر ہے عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ پڑتا ہے اور جانگیر خان ترین سے تو بہت زیادہ نفرت کر رہے ہیں لوگ اور اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے اور جب انہوں نے اس خاتون کو میدان کے اندر اتارا تو ترین جو ہے وہ اس کی ٹانگیں کا اپنے لگ گئی اس نے کہا یہ کیا ہو گیا انہوں نے برپور پریشر ڈالا پہلے عفت سومرو کے بھائی کو اٹھایا گیا اس کے بعد عفت سومرو کو اٹھایا گیا اور اس دوران جب ان کا بھائی اٹھایا جا رہا تھا تو عفت سومرو نے قرآن پاک کی اوپر حلف لے کر ایک ویڈیو ریکارڈ کی انہوں نے کہا کہ میں قرآن پاک کی اوپر حلف لے رہی ہوں کہ میں عمران خان کے ساتھ روں گی میں آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گی اور اگر آپ کوئی بھی بات سنیں گے آپ نے اس کی اوپر یقین نہیں کرنا کچھ گھنٹوں بعد عفت سومرو صاحبہ غائب ہو جاتی ہیں اور اس کے کچھ گھنٹوں بعد وہ منظر عام پہ آتی ہیں وہ کہتی ہیں جی کہ ہمارا مقابلہ صدیق بلوج کے ساتھ ہے اور ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی اور وہ الیکشن سے دس بر دار ہو جاتی ہیں تو جانگیر خان ترین نے سوچا کہ نہیں اب تو میرے سارے راستے آسان ہو گئے لیکن آپ خدا کی شان دیکھیں ایک بالکل انجانہ آدمی جس کی کوئی جان پہ اچان نہیں ہے تحریک انصاف کے ایک کارکن تھا اس نے بھی کاغذات جمع کروائے ہوئے تھے اور اس کو تحریک انصاف نے اس کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور یوں اب تحریک انصاف نے اس حلقے سے دو تین امیدواروں کو اٹھانے کے بعد اب انہیں ایک سو پچپن سے راو محمد قاسم کو اپنا امیدوار منتخب کر لی ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اور ان کا انتخابی نشان نلک ہے اور اب آپ نے تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے وہ راو محمد قاسم کو دینے اور یہ جانگیر خان ترین کو الیکشن میں شکست دینے والا آدمی ہوگا اور یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ قائم کرے گا پاکستان کے الیکشن کے اندر آپ سے کچھ دیر پہلے پر یہ ایک دوست سے بات ہو رہی تھی وہ یہ بتا رہے تھے کہ یار یہ اتنے بے وکوف ہیں اگر انہوں نے بلہ نہ چھینا ہوتا تحریک انصاف سے تو تو تحریک انصاف کے اگر امیدواروں کو یہ اٹھا لیتے تو کہانی ختم ہو جانی تھی انہوں نے بلہ چھین کر تحریک انصاف کو اس جنگ کے اندر زندہ رکھا ہے یعنی کہ وہ بالکل ایسے ہے مختلف لوگوں نے کاغذات جمع کروائے ہوئے ہیں مختلف لوگوں کو مختلف نشانات لات ہوئے ہوئے ہیں اب ان کو آزاد آپ نے جب کر دی ہے ایک بندے کو آپ اٹھاتے ہیں تحریک انصاف دوسرے بندے کی اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیتی ہے ایکزیکٹی جیسے یہاں پہ ہوا پیر اقبال ش کے بعد اب عفت سومرو آئیں عفت سومرو کو آپ نے جب مینج کر لیا تو اب آگے جی راو قاسم اور راو قاسم کا جو انتخابی نشان ہے وہ انہیں ایک سو پچپن میں نلک ہے اب آپ نے نلکے کی اوپر اپنا ووٹ ڈالنا ہے اور یہ جو آزاب ہے جانگیر خان ترین کی اوپر آپ دیکھئے گا اس شخص کے ہاتھوں اس کی شکست لکھی جائے گی چونکہ اس نے قرآن پاک کا حیاء نہیں کیا ایک عورت نے جب قرآن اٹھا لیا تھا تو جانگیر خان ترین اگر عزت مند آدمی ہوتا تو وہ گریس فولی وہ سیاست چھوڑ دیتا وہ کہتا ہے یا نہیں جب اس عورت نے حلف اٹھا لیا ہوئے تو مجھے اس کے حلف کی پاسداری کرنی چاہیے مجھے اس کے حلف سے ہایا آنی چاہیے لیکن ظاہر ہے اس وقت تمام لوگ اندھے ہو چکے ہوئے اور آج اچانک سے ایک تصویر بھی آتی ہے عمران قاند صاحب کی تصویر کی حقیقت بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن ایک آڈیو آتی ہے آڈیو کیا ہے آڈیو جو ہے اڈیالا جیل کے اندر جب لاست دے تھا جس میں بہ بحث تقرار ہو رہی تھی اس بات کی اوپر خواہ ورمانی کا چونکہ وہاں پہ لانچ کیا گیا تھا اور یہ بحث ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بشرا بیگم شائبہ کو حلف پہ اٹھا کے میں یہ بات کہتا ہوں انہوں نے کہا کہ قرآن پاکی ایک صورت کا حوالہ بھی دیا کہ میں اگر میں نے بشرا بی بی شائبہ کو نکاس سے پہلے دیکھا ہو تو مجھے مجھ پہ عذاب نازل ہو تو انہوں نے جیج صاحب کو کہا کہ اٹھائیں حلف اور خواہ ورمانی کا بھی حلف اٹھائیں ہم بھی حلف اٹھاتے ہیں اس کے بعد جیج صاحب نے کہا کہ جب بات حلف کی اوپر آگیا تو میں ابھی فیصلہ دے دوں گا آپ کا حق جرہ ختم کر دوں گا تو اس وقت معاملات تھوڑے سمجھ لگے لیکن اس دوران کی جو آڈیو ہے ایک مخصوص پورشن آڈیو کا سب ٹائٹلز لگا کر لیک کیا جاتا ہے آڈیو ممکن آپ تمام لوگوں نے سن لی ہوگی آپ یہ سنیں یہ آپ کو یہاں پہ سمجھ نہیں آگی میں آپ کو اس کی سب ٹائٹلز کی سمیت بتا دیتا ہوں کہ یہ آڈیو ہے کیا بیسکلی یہ اس دوران عدالت کے اندر ہونے والی گفتگو ہے یہ کیسے لیک ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مقصد کیا تھا اور وہ مقصد کیسے الٹا پڑا ہے یہ بھی بتاتے ہیں لیکن یہ ایک تقریباً کوئی 31-30 سیکنڈ کی ویڈیو ہے اور اس کی سب ٹائٹلنگ ہوئی ہوئی ہے یعنی کہ سب ٹائٹلنگ کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ اس آڈیو کے ساتھ جو اس اس کا ایک مخصوص پورشن ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے وہ اگر آپ اس کو نہیں پڑیں گے تو آپ کو آڈیو سمجھ نہیں آئے گی یعنی اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ یہ جو آڈیو ہے یہ باخبر ذرائع سے لیک ہوئی ہے یہ ان لوگوں نے لیک کی ہے جن کو اس کیس کی پوری ڈیٹیل پتہ ہے جو اس کیس کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں ورنہ کوئی عام آدمی صرف اگر آڈیو کو سنے گا تو وہ اس کا یہ جو سب ٹائٹلنگ ہوئی ہوئی ہے جو انہوں نے اس کو لکھا ہے لفظوں کے اندر وہ نہیں کر سکتا آڈیو سمجھ نہیں آتی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کی شکل اس وقت دیکھی جب پہلی دفعہ میں نے میرا ان کے ساتھ نکاہ ہوا اچھا اس کی سب سے حیران کن بات جو چوری پکڑی جاری ہے یہاں پہ بتایا جارہے کہ عدد کے پسے پردہ حقائق یہ اوپر لکھا ہوا ہے عدد کے پسے پردہ حقائق یعنی کہ یہ ایک پراپر ایک ایڈٹ کی گئی ہے آڈیو ریکار� اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گندہ کیا جائے ان کے خلاف نفرت کو بھارا جائے لیکن یہ الٹا پڑ گیا آگے کیا یہاں پہ جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں نے بشرا بیگم صاحبہ کو نکاہ کے بعد دیکھا ہے اور خواب ارمانی کا جو ہے وہ یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ آئے اوبجیکٹ یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے وہ عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اور آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیوی نے مجھے کہا تھا یعنی کہ بشرا بیوی نے خواب ارمانی کا کو کہا تھا کہ یہ بشرا بیوی جو ہیں وہ مالش کرتی تھی عمران خان صاحب کی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو دم کرنا ہے اور وہ بیٹھا ہوا تھا آگے جا کے وہ اس میں یہ کہتا ہے خواب ارمانی کا کے جو ہماری تصویر لگی ہوئی تھی بیڈ روم میں میرا اور میری بیوی کا یعنی کہ خواب ارمانی کا کی اور بشرا بیوی کی کوئی تصویر تھی بیڈ روم میں اور خواب ارمانی کا کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس نے میری بیوی کو کہا تھا کہ بڑی گندی تصویر ہے یہ نہیں دیکھ رہا تھا وہ اس کو کہہ رہا کہ کیا یہ نہیں دیکھ رہا تھا اب بڑا افسوس ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرنا لیکن اتنا بہغیرت ہے خاور مانی کا اتنا بہغیرت ہے اتنا گھٹیا آدمی ہے کوئی ہے اس کی بیوی اس کے اقدمے ہے اس وقت اور وہ اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے مالش کرنی ہے عمران خان کے سر کی کوئی بھی غیرت مند آدمی یہ بات سنے گا نا وہ ادھری مر جائے گا یا اسی وقت اس کو طلاق دے دے گا یہ ایسا کوئی گھڑیا آدمی ہے یہ ایسا کوئی گھندا آدمی ہے یہ بات کیا کر رہا ہے اور جنہوں نے یہ آوڈیو لیک کی یقین مانے الٹا پڑ گیا سب کچھ آوڈیو اکتی سیکنڈ کی ہے جو عمران خان صاحب کی پانچ سیکنڈ کی آواز ہے عمران خان صاحب کے متوالوں نے اس کو وائرل کر دی ہے آگ کی طرح وہ پھیل گئی ہے اور مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو گھندا کیا جائے لیکن وہ بھی الٹا پڑ گیا اچھا اب یہ دیکھیں کہ آوڈیو کیسے لیک ہو سکتی ہے پہلی بات زیادہ لوگ سوچیں گے یہ صافیوں نے لیک کی ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آوڈیو ایک جرنل آوڈیو ہے جرنل آوڈیو کے یہ مطلب ہے کہ فلاں اگر روم میں کسی جگہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے اور روم میں کوئی ایک ڈیوائس کسی جگہ پڑی ہوئی ہے تو وہ اس کو اپنی حصیت کے اپنی جتنی بھی اس کی اس ڈیوائس کی سنسیٹیویٹی ہوگی اسی کے حساب سے اس کو وہ کیج کرے گی اس کو ریکارڈ کرے گی عدالت کے اندر ایک کیمرہ اوپر لگا جس کو اکثر عمران خان صاحب مخاطب بھی کرتے رہے ہیں یہ آوڈیو اس کیمرے سے ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے اچھا یہ آوڈیو کسی سافی نے کیوں ریکارڈ نہیں کی یا کیسے نہیں ہو سکتی سافی کی ریکارڈ اٹھی آوڈیو اس کی وجہ یہ ہے کہ سافی تین چیک پوسٹیں گزار کر اندر جاتے ہیں اور کسی سافی کو یہ نہیں پڑی کہ وہ آوڈیو ریکارڈ کرے وہاں آپ کی گھڑی تک اتار لی جاتی ہے جتنے ہمارے دوست اندر جاتے ہیں ان کے ہم نے انٹرویو بھی کیے وہ بتاتے ہیں کہ اندر کوئی ایون کاپی تک اندر لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ جو سافی ہوتا ہے ان کو ایک ایسے انکلیئر کے اندر رکھا جاتا ہے جہاں پہ آواز ہی نہیں آتی عام انسانی کان اس کو نہیں سن سکتا تو پھر کسی ڈیوائس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس آوڈیو کو وہاں سے وہ ریکارڈ کرے جو کہ ڈیوائس سے اندر لے کے جانے کی آپ کو اجازت ہی نہیں ہوتی اس کے بعد یہ جو سب ٹائٹل ہوتے ہیں کسی بھی جب آڈیو ویڈیو آپ کے پاس آتی ہے اس کے اگر سب ٹائٹل ہوتے ہیں اس کی نیچے اردو میں لکھا ہوتا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ کسی نے ان پرپس کیوئے میند سے کیوئے کسی صافی کے پاس اتنا کام نہیں ہے نہ اس کا یہ کوئی اس کے اندر فائدہ ہے مقصد عمران خان صاحب کو گندہ کرنا تھا لیکن آڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد جو آڈیو کا صرف وہ وائرل حصہ جس میں عمران خان بول رہا ہے وہ وائرل ہو گیا ہے اور عمران خان کے جو دیوانیں وہ خوشی سے جھوم رہے ہیں ہم نے اپنے مرشد کی آواز سن لی ہے اور ووٹ دیناب ہمارے اوپر فرض ہو گئے ایک تصویر بھی آئی ہے یہ دعویٰ کی ہے مرزا شہزاد اکبر صاحب نے انہوں نے کہا کہ بورا پاکستان کافی عرصے سے مرشد کا دیدار کرنا چاہ رہا تھا جیسے یزیدوں نے کچھ عرصے سے پابندے سلاسل رکھا ہے الیکشن سے پہلے ایک جذبے کو آٹھ فروری کو ووٹ کرنے کے لیے گرمانے کے لیے عمران خان صاحب کی کچھ روز قبل جیل ٹرائل سے تصویر پیش خدمت ہے جہاں خان آپ کو پرعظم دیکھ سکتے ہیں آپ خان کو اور یہ تصویر ہے اس میں ابو ذر سلمان نیازی ہیں عمران خان صاحب ہیں اور عمران خان صاحب کے جو کان میں غالباً شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ لک نظر آ رہی ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں اب یہ تصویر اس کی اوپر تو کنفرم نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جیل کی ہے یا نہیں ہے لیکن جو آڈیو ہے وہ حقیقت ہے لیکن وہ چال بھی الٹی پڑ گئی ہے جتنی چالیں بزید چلائیں چلائی جائیں گی وہ بھی الٹی پڑیں گی چونکہ لوگ تو دیوانے لوگ عمران خان کی آواز سن کے خوشی سے جھوم رہے اور لوگوں کو ایک نئی انرجی مل گئی ہے اس سے پرپس یہ تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ عمران خان کی کردار خوشی کی جائے لیکن یہ ہر با بھی الٹا پڑ گیا ہے جازدی جی اپنا خیال رکھئے کہاں ایک سوال آپ سے ضرور ہے کہ اس آوڈیو کو سننے کے بعد کیا آپ عمران خان صاحب کو ووٹ دینا ترک کر دیں گے یا آپ آٹھ فروری کو ووٹ دینے کے لیے جا رہے ہیں ضرور بتائیے گا کومیٹ سیکشن کے اندر خدا حافظ